جنابِ صدر، خواتین و حضرات شورا اکرام میں آج کل دو ایک شیر پہلے پہتا ہوں اور آپ مجھے یادنے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں مگر آج کا مشاہرہ اس قدر عدبی دباؤں میں ہو رہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ خدا کرے سب مشاہرے ایسے ہوا کریں کہ شورا کم سے کم دھن کے شیر تو پڑھیں کسی قسم کا کوئی ایسا شیر نہیں پنا گیا جس سے کسی کی دلہ داری ہو مجھے اچھا لگا میں پہلا شیر پیش کرتا ہوں سمات فرما ایک شندازہ ہو جائے گا کہ ابھی تک آپ میں ہے سکت شیر سننے کی یا نہیں پیش کرتا ہوں دوستو کہ ہم نے خوشبو کے بند کھول دیئے ہم نے خوشبو کے بند کھول دیئے ہم نے خوشبو کے بند کھول دیئے اب ہوا تیری ذمہ داری ہے ہم نے خوشبو کے بند کھول دیئے اب ہوا تیری ذمہ داری ہے اور دوستو سنو یہ شیر کہ اس کا خط خود مجھ کو پڑھنے لگتا ہے اس کا خط خود مجھ کو پڑھنے لگتا ہے اس کے ایک ایک لغز میں آنکھیں ہوتی ہیں اس کا خط خود مجھ کو پڑھنے لگتا ہے اس کا خط خود مجھ کو پڑھنے لگتا ہے اس کے ایک ایک لغز میں آنکھیں ہوتی ہیں یہ دو شیر نول حضہ فرمائے کہ دیارے زخم تلک چارہ گر بھی آئے گا دیارے زخم تلک چارہ گر بھی آئے گا اب کٹے گا دل تو غزل کا ہنر بھی آئے گا دیارے زخم تلک چارہ گر بھی آئے گا چٹے گا دل تو غزل کا ہنر بھی آئے گا اور یہ شیر سن لیجئے فتوہ مطلب آئے گا میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ یہ صرف زد ہے قلندر کی سب سے مطلب کیا یہ صرف زد ہے قلندر کی سب سے مطلب کیا اگر وہ ہے تو کسی دن نظر بھی آئے گا یہ صرف زد ہے قلندر کی سب سے مطلب کیا اگر وہ ہے تو کسی دن نظر بھی آئے گا دیارے زخم تلک چارہ گر بھی آئے گا یہ مطلب سمات فرمائے کی بیانِ عشق غزل کا مزاج مانتا ہے بیانِ عشق غزل کا مزاج مانتا ہے مگر کچھ اور ہمارا سماج مانتا ہے اور مہاز پر جو میرے ساتھ ساتھ لگتا رہا ہوئی جو فتح تو مجھ سے خراج مانتا ہے ہوئی جو فتح تو مجھ سے خراج مانتا ہے یہ شیر شاید سب تک پہنچ جائے کہ صفیت پوش بھیکاری غریب لوگوں سے صفیت پوش بھیکاری غریب لوگوں سے کچھ اور چیز نہیں تخت و تاج مانگتا ہے صفیت پوش بھیکاری غریب لوگوں سے کچھ اور چیز نہیں تخت و تاج مانگتا ہے بلا فرمایا حضرات مطلعہ پیش کرتا ہوں بھی سکتا ہے سفیت پوش بھیکاری غریب لوگوں سے غریب لوگوں سے کچھ اور چیز نہیں تخت و تانچ مانگتا ہے بغیر کسی حوالے کے ادرات کی مطلعہ آپ کی زیانت ہوگتے حوالے کر رہا ہوں اور آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے تو بھی اچھا اور نہیں پہنچے تو بھی شیر اچھا ہے مرحبا فرمائے کہ وہ ایک بشر تھا مگر نور ہو گیا وہ شخص کہ جب حیات کا دستور ہو گیا وہ شخص مرحبا فرمائے کہ یہ جب حیات کا دستور ہو گیا وہ شخص اور ابھی تو میں نے ستائش کی ابتداء کی تھی ابھی تو میں نے ستائش کی ابتداء کی تھی ابھی سے کس لیے مغرور ہو گیا وہ شخص ابھی تو میں نے ستائش کی ابھی سے کس لیے مغرور ہو گیا وہ شخص اور تھا جس کو ناز بہت اپنی دستگیری پر تھا جس کو ناز بہت اپنی دستگیری پر سنا ہے ہاتھوں سے ماؤر ہو گیا وہ شخص غج اس کو ناز بہت اپنی دستگیری پر ایلہہے ہاتھوں سے معذور ہو گیا وہ شک معذور ہو گیا وہ شک شیر پریش کرتا ہو کہ ستم نے اس کو بظاہر تباہ کر ڈالا آپ پیارہ دوستوں کہ ستم نے اس کو بظاہر تباہ کر ڈالا ستم کے سینے کا ناسور ہو گیا وہ شک ستم نے اس کو بظاہر تباہ کر ڈالا ستم کے سینے کا ناسور ہو گیا وہ شخص اور خاص طور سے یہ شیر ملاب فرمالے میں آج بھائی پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنی تیز اجانوں کی سمت بھاگا تھا وہ اتنی تیز اجانوں کی سمت بھاگا تھا کہ تھک کے بیٹھا تو بے نور ہو گیا وہ شخص وہ اتنی تیز اجانوں کی سمت بھاگا تھا کہ تھک کے بیٹھا تو بے نور ہو گیا وہ شخص اور یہ ستم نے بلا فرمائے کہ وہ اتنی تیز اجانوں کی سمت بھاگا تھا کہ تھک کے بیٹھا تو بے نور ہو گیا وہ شخص اور یہ سایہ دار درختوں کا فیض صحبت مصرحستانی پر آپ لوگ اگر حوصلہ بڑھائیں گے تو آئی سے ہی شیر کہوں گا بلا فرمائے کہ یہ سایہ دار درختوں کا فیض صحبت تھا فیض صحبت تھا پڑی جو دھوک تو کافور ہو گیا وہ شخص یہ سایہ دار درختوں کا فیض صحبت تھا یہ سایہ دار درختوں کا فیض صحبت تھا پڑی جو دھوک تو کافور ہو گیا وہ شخص اور آخری شیر صدل تھا اور اس کے بعد اجازت دیں کہ تمام عمر وہ میری مخالفت میں رہا تمام عمر وہ میری مخالفت میں رہا بس اتنی بات پہ مشہور ہو گیا وہ شکل بس اتنی بات پہ مشہور ہو گیا تمام عمر یعنی بھائی کو یہ شیر پہند آ گیا خدا کی قدم مشارہ چانیا تمام عمر وہ میری مخالفت میں رہا بس اتنی بات پہ مشہور ہو گیا وہ شکل وہ ایک بشر تھا مگر نور ہو گیا وہ شخص کہ جب حیات کا اگرسل تھا حضرات ایک بلکل تازہ حضر بڑے ایرماد کے ساتھ پیچھ کر رہا ہوں آدم گل سے جو لوگ یہاں آئے ہیں ادھر ایک دو مہینے کے اندر ان سے معذرت کے ساتھ اور اگر انہوں نے شبلی کالیج کا مشاہرہ سنا ہے تو بلاہاں فرمائیے مطلع پیش کر رہا ہوں بلکل تازہ حضر کیسی ہے چوتھی بار پڑھنے جا رہا ہوں پیش کرتا ہوں کہ کماں بدست کو اپنا نشانہ چاہیے تھا کماں بدست کو اپنا نشانہ چاہیے تھا ہمیں بھی موت کا کوئی بہانہ چاہیے ہمیں بھی موت کا کوئی بہانہ چاہیے تھا اہم ترین شیر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سنا ہے جھوٹ سے سمجھوتا تم نہیں کرتے سنا ہے جھوٹ سے سمجھوتا تم نہیں کرتے یہ بات سچ ہے تو مقتل کو جانا چاہیے تھا سنا ہے جھوٹ سے سمجھوتا تم نہیں کرتے یہ بات سچ ہے تو مقتل کو جانا چاہیے تھا پرک وفا کی اجالوں میں ہو نہیں سکتی رابطہ قائم رکھیں کہ پرک وفا کی اجالوں میں ہو نہیں سکتی چراغ شب تمہیں پہلے بجھانا چاہیے تھا چراغ شب تمہیں پہلے بجھانا چاہیے تھا اور شیف سن لو دوستوں کی یہ عشق وشق کا چکر تو خیر مشکل ہے اچھا لے گا یہ عشق وشق کا چکر تو خیر مشکل ہے یہ عشق وشق یہ عشق وشق باہت ہی لے گا اما یہ شیر اگر نہ سنا پایا میں تو بھونڈی آنے ہی بیتا ہو جائے گا ملادہ فرمائے یہ اچھا تھا کہ میں خودئی دور ہو گیا یہ عشق وشق تو مشکل ہے پرغزل کے لیے یہ عشق وشق تو مشکل ہے پرغزل کے لیے غلط سلک کوئی چکر جلانا چاہیے میں پھر بلتا ہوں یہ ہے کہ یہ عشق وشق تو مشکل ہے پرغزل کے لیے غلط سلک کوئی چکر چلانا چاہیے تھا اور شیف سن لو کی نہیں نہیں یہ شہر میرے دوستوں کا شہر نہیں کسی بھی سم سے پتھر تو آنا چاہیے تھا نہیں یہ شہر میرے دوستوں کا شہر نہیں کسی بھی سم سے پتھر تو آنا چاہیے تھا نجب کہی کے رہے ہم تو یہ خیال آیا کسی طرح سے اسے بھول جانا چاہیے تھا کسی طرح سے اسے بھول جانا چاہیے تھا اور ایک چراب سے چراب جلایا تمہار بھائی کا ایک شہر ذہن میں تھا اور یہ شہر طرح سے آگے بڑھ گیا کہ وہ ایک پل میں ہی دل میں اتر گیا کیسے وہ ایک پل میں ہی دل میں اتر گیا کیسے یہ کام وہ ہے کہ جس کو زمانہ چاہیے تھا یہ کام وہ ہے کہ جس کو زمانہ چاہیے تھا اور آخری شہ سنویے کی تلاش تجھ کو بھی تھی ایک سچے سجدے کی تلاش تجھ کو بھی تھی ایک سچے سجدے کی میری جبی کو بھی ایک آستانہ چاہیے تھا میری جبی کو بھی ایک آستانہ چاہیے تھا